ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیاں بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والا سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ مافیاں بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ دالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کریں گے وزیراعظم عمران خان کا کرپشن کی نشان دہی کرنے والے کو برامد رقم کا 25% دینے کا بھی اعلان بولے میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں عواند کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہے ہمیں اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اوورسیز پاکستانی اپنا پیسہ پاکستان کے بینکوں میں رکھوائیں وزیراعظم عمران خان کی قوم سے اپیل کہتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے لوگ ٹیکس نہیں دیتے سب سے پہلے ایف بی آر کو ٹیک کرنا ہے عوام کو اعتماد دیں گے کہ آپ کا ٹیکس آپ پر خرچ ہوگا بولے انصاف کا نظام بھی ٹیک کرنا ہے چیف جسٹس سے ملاقات کروں گا اقتدار میں رہتے ہوئے کوئی بھی کاروبار نہ کرنے کا عظم بھی کیا میں نے سیاست کو کبھی بھی کریئر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں حرماد دو عرب کا کرزہ لینا پڑتا ہے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں صرف دو ملازم اور دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیراعلا ہاؤسز میں ساتھگی اختیار کریں گے وزیراعظم ہاؤسز کو یونیورسٹی بنانے کا بھی اعلان جناب عثمان احمد خان بزدار نے ون ایٹی سکس ووٹ حاصل کی بنجاب میں مسلم لیگ نون کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار وزیراعلا منتخب عثمان بزدار پنجاب نے ایک سو چیاسی ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے مدد مقابل نون لیگ کے حمزہ شہباز ایک سو انسٹھ ووٹ لے سکے تحریک انصاف کے ارکان کی عثمان بزدار کو مبارک بات پنجاب کے نومنتخب وزیراعلا عثمان بزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے نومنتخب وزیراعلا پنجاب کا عمران خان کے ویجن پر عمل کرنے کا آزم خیبر پی کے موڈل پر پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے گوڈ گورننس قائم کرپشن کا خاتمہ کریں گے پسماندہ علاقے سے تعلق ہے جنوبی پنجاب سمیت پورے صوبے کی پسماندگی دور کروں گا نومنتخب وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا اسمبلی میں خطاب پنجاب کے نومنتخب وزیراعلا بھی کپتان کے نقش قدم پر پروٹوکول لیا ناہی بولٹ پروف گاڑی سردار عثمان بزدار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے بغیر ہی سرگرم ویڈیو وائرل ہو گئی نومنتخب وزیراعلا عثمان بزدار نے گاڑی تک پہنچنے کے لیے خود راستہ بنایا بنجاب کی متوقع کابینہ کے نام سامنے آگئے محمود الرشید، عبدالعلیم خان، میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر یاسمین راشد، آشفہ ریاض اور مرادراس بھی شامل اجمل چیما، آصف، نکعی، سبتین خان، فیاض الحسن چوہان، سردار محسن لغاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے پی کے علائے میں بچوں کے گردوں کی پیوندکاری کا آغاہ ساہی وال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ عمران کے گردے کی پیوندکاری کی گئی عمران کے والد نے اپنا گردہ اتیہ کیا اور سوالی سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایشن گیمز میں کامیابی سمیٹ لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیپال کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دی صدر پی ایف ایف فیصل صالح حیات کی کھلاڑیوں اور پاکستانی شائکین کو مبارک بار